بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس میڈیا کے توسط سے پوری قوم کو حقیقی ازادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو آج سائفر میں سپریم کورٹ آپ پاکستان نے بیل علاو کر دی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اس کے ساتھ کیونکہ آج میں کورٹ میں جب بیل شروع ہوئی تو دورنگ بیل میں وہ کورٹ میں پیش ہوا کہ افیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس قانون کا جو کہ عام فوسز کی پروسیکیوشن کے لیے بڑے سیریس معاملات کے لیے یہ پروسیکیوشن ہوتی ہیں کہ دشمن ملک کے ساتھ تعاون کیا جائے یہاں پر کوئی چیز باہر نہیں گئی ہے بہت کیرفولی کچھ بتایا گیا ہے کہ فوراں مداخلت پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جو ہو رہی ہے اور اس کے اوپر فارملی یو ایس امبیسی کو پاکستان میں اور یو ایس کو ان یو ایس سوائل ان کو ڈی مارچ کیا جاتا ہے ایک پروٹیسٹ لوج کیا جاتا ہے اور ایک گلہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ نہ مداخلت کریں اور نہ ہی انڈیپلومیٹک اور کنڈیمنیبل لینگویج جو ہے اس کا استعمال کریں سو سائیفر کیس جیسے کہ چودری اتزاز احسن صاحب کہتے ہیں آج حقیقی معنوں میں میری نظر میں اور ججز کی نظر میں صفر ہو چکا ہے اب اس کیس کے اندر کچھ نہیں بچا ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب نے آج بڑے زبردست دلائل دیئے شاہ محمود قریشی صاحب کے بحاف پر اور دونوں پیٹیشنرز کو ایک ایسا موقع بھی آیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس سنتے وے اومنریبل ججز نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا کہ ان کی سپیچ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کمیٹ کیا اور نو افینس از میڈ آؤ سو آن فورچنیٹ بات ہے کہ ایک فورن پرائم منسٹر ایک فورن منسٹر کو آپ نے اتنے عرصے سے ایک سو پچیس دن سے آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا بیجا رکھا بلا وجہ رکھا اس کا ازالہ کون دے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا سو یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن کی جو ایک ویو ہے this must stop this must discontinue اور جو free and fair elections ہیں اور level playing field کی بات آج honorable judges نے بھی کی وہ آج آئے hope کہ آج کے بعد وہ provide کی جائے اور آگے اس میں بڑا جائے سلام صاحب جو اس وقت زیادہ اہم سوال ہے وہ elections کا ہے کیونکہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں کیا ان کی رہائی عملن ہو پائے گی یہ سوال بہت دام ہے کیونکہ اس سے پہلے توشاہ خانہ میں رہائی کے orders آئے زبانت منظور ہوئی but عمران خان still in jail تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے مزید کیا کرنا ہوگا کون سے آپ کے پاس options ہیں کیا hurdles ہیں ابھی کتنے cases میں دیکھیں آج بحث میں دو سے تین مرتبہ سپریم کورٹ نے observe کیا head of the bench نے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کا پچاس صفوں پر مشتمل فیصلہ کیوں دیا گیا اتنی لمبی observations کیوں دی گئی ہیں tentative assessment ہوتی ہے سو ان کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات بہت زیادہ cases بنائے جا رہے ہیں گرفتاری ایک کے بعد ایک مقدمے میں کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے اصولی طور پر تو ان تمام مقدموں میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی تقریباً اس مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہر مقدمے میں ان کی زمانت قبل از گرفتاری منظور ہوئی یعنی pre arrest bail ان کی accept ہوئی ہمارے آگے جو cases آتے جاتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ hearings بھی ملیں اب انفورچنیٹلی ایک تو چھٹیاں سٹارٹ ہیں اور ہم بہت انشیس تھے کہ یہ hearing آج پائے تکمیل تک پہنچے اور آج اس میں فیصلہ آئے جو کہ ہم appreciate کرتے ہیں کہ بنچ نے بہت patient hearing ہمیں بھی دی اور سرکار کو بھی دی کھل کے ہم نے بھی اپنا case present کیا اور ان کو بھی موقع ملا فرق یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اکیلہ میں represent کر رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے علی بخاری صاحب represent کر رہے تھے مگر ایک کمزور case کو سنبھالنے کے لیے تین leading criminal lawyers اسلام آباد کے وہ تائنات تھے وہ ڈیپیوٹ تھے کہ اس کمزور case کو کسی طرح سنبھالیں مگر انڈ میں کمزور case exposed ہوتا ہی ہوتا ہے it's a matter of when سو آج فائنلی سپریم کورٹ میں یہ case بری طرح سے exposed ہو گیا ہے اچھا یہ خان صاحب قدرہ صاحب کا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی کا اس کے علاوہ بھی کوئی case میں درپتاری ہے یا کسی حوالے شاہ محمود قریشی صاحب کی جتنے بھی فائی آرسی ہوں پر ان سب میں اسلام آباد میں ان کی bail before arrest تھیں اور سب کی سب bail before arrest ان کی جو ہیں وہ confirm ہوئی ہوئی ریسٹ افتا جو ان کی فائی آرسی ملتان کی اور لاور کی وہ بھی ساری ان کے بر bail before arrest کی اوپر ہیں اس لیے ان کی اور کسی case میں بھی گرفتاری نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت وہ اس order کے بعد شورٹ order کے بعد وہ رہائی کے حق دار ہیں اور ان کو فوراں رہا کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب کی بھی pre arrest bailیں بہت ساری جو ہیں وہ confirm ہو چکی ہیں اور بہت ساری دوبارہ trial judges کے پاس ہیں سو خان صاحب کی بھی رہائی اگر کسی اور case میں مطلوب نہیں ہے وہ cases جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپ کے سامنے آپ کے notice میں ہی ہیں وہ ایک campaign چل رہی ہے political victimization کی مگر جو سب سے بڑا case بات کا بتنگڑ جسے انگریزی میں to make a mountain out of a moleil کہتے ہیں وہ آج mountain جو ہے وہ بری طریقے سے گرہ ہے ہمارے اوپر نہیں گرہ وہ سرکار کے اوپر گرہ ہے اور FIA کے اوپر گرہ ہے thank you very much السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سب سے پہلے میں پوری پاکستان کی قوم کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں آج صرف یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہماری ذاتی جیت ہے آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے کیونکہ آج انصاف کی جیت ہوئی ہے جس بات کا ہمیں جس بات کے ہمیں امید تھی جس بات کا ہمیں اندازہ تھا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ case جائے گا تو وہاں پر یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اس case کی کوئی ٹانگیں نہیں ہیں یہ ایک انتقام پہ مبنی case تھا یہ political victimization کا case تھا اور آپ کے سامنے آج merit پہ دونوں خان صاحب کو اور میرے والد شاہ محمود قریشی صاحب کو bail ملی ہے یہی bail اچھا ہوتا کہ انہیں sessions court سے مل جاتی اچھا ہوتا کہ یہی bail انہیں high court میں مل جاتی مگر بہت ہی اچھا ہوا کہ آج سپریم کورٹ نے انہیں یہ bail grant کی ہے اور میں ایک اور چیز کہتی چلوں صرف bail نہیں grant کی اگر آپ court room میں بیٹھے ہوتے تو آپ بھی یہ دیکھ سکتے بہت دلچسپ نظارہ تھا کہ prosecution جو case بنانے کی کوشش کر رہی تھی جب judge صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہہ کے لگا رہے تھے کیونکہ judge صاحب کے تینوں جو judge صاحبان ہیں محسرم judge صاحبان ہیں ان کی شکل پہ بھی ایک انگریزی میں جو کہتے ہیں bewیویلڈرمنٹ وہ پریشان تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک law کا قانون کا طالب علم ایک بلکل بہت ہی عالی درجے کے وکیل اس طرح کا مزائقہ case کیسے بنا سکتے ہیں تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے والد کو بیل ملی ہے خان صاحب کو بھی اس case میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے افسوس صرف اس کا ہے کہ چار ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے وہ بلکل بے قصور تھے اور ایک بے قصور آدمی نے چار مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں قید تنہائی میں یہ چار مہینے گزارے ہیں جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا کتنی مشکل تھے ہم وہاں اڈیالا جیل کے باہر میں میری والدہ میری بہن روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ان مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے آج ہم اس ملک میں رول آف لاؤ آئین کی بالا دستی آئین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لاؤ قائم نہیں ہوتا جب تک اس ملک میں آئین کی بالا دستی نہیں ہوتی ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ان کو دیے نہیں جا رہے اگر مل جائیں تو جب وہ سبمٹ کرنے جائیں تو یا آرو صاحب دفتر میں نہیں ہے دفتر کو تالے لگے ہیں یا ان کو اندر تک جانے نہیں دیا جا رہا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے میرے والد کے سیکیٹری وہ گئے تھے ان کے کاغذ لینے نومنیشن پیپرز ان کو اریسٹ کر لیا گیا ایم پیو آرڈر کے نیچے بند کر لیا گیا کاغذ چھین لیے گئے آج ہم لہور ہائی کورٹ کی دیویجنل بینچ میں گئے ہیں کہ ہمیں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر یہ کاغذ دچ کرنے دیے جائیں انصاف کے ہر امیدوار کو یہ حق ملے گا بہت شکریہ آپ سب کو بہت بہت مبارک پاکستان کو مبارک پاکستان زندہ بار بیجنے پھرے بیجنے پھرے بیجنے پھرے بیجنے پھرے ملے پھرے ویجنے پھرے ویجنے پھرے ہو امرر کانا ضروری ہے کھڑا ہونے اسے کھڑا ہونے بیجنے پھرے ہمیں آج ہوا آج ہوا کھڑا ہوا آج اور سب سے پہلے تو سائفر کی بات کر رہے نا سر کر کے پھر اس پہ آ جائے گا تھوڑی سی بھو کر کے نا تیار ہو گئے ہیں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک تو سب سے بڑی خوشکبری ہے سائفر کیس میں زمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا اس کے مدے مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بگرزار نارچوزرز اور خاج عاصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری ونٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدائی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا اچھا اگر ایف ای آر کو ایز ای ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل زمانت کیس ہے آج سپریم کورٹ نے قابل زمانت دیکلیئر کر دیا آپ مجھے بتائیں تو وہ جسر سامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے غلاب تاثب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے غلاب تاثب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا ایسیت رہی ہے تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولٹیکل وکٹرمیزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹراب ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرہ میار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے پرسوں ہم نے انیس تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس ہم نے کل چار پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی شنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشن کو ملنے کے لیے اس نے ملنے سے بھی انکار کا دیا اور آج کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی آج صبح لگ گئی ہے آج جنہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور ریٹارن جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم جو تشدد جو بربریت جس طرح 3 ایم پیو کے آرڈرز اور جس اندار سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے آپ کسی سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج تین بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے ہم وہاں جائیں گے وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے ہمارے پاس جو ریپورٹس آ چکی ہیں تقریباً دو سو ریپورٹس آ چکی ہیں جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کچھ لوگوں کو ریٹرنگ آف سر کے دفتر سے گرفتار کیا کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے کچھ لوگوں سے نامینیشن فارمز چین لیے گئے کچھ لوگوں سے نامینیشن فارمز جمع شدہ تیار شدہ فلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے کچھ علاقوں میں پروپوزر انڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آریں ان کے خلاف کٹ رہی ہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے سب نے دیکھا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے یہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ہے لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی ابزرویشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی کر رہے ہیں اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی یہ بھی آج جسٹر سطر مندلہ صاحب نے ابزرویشن دی ہے پھر انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹر مندلہ صاحب کی ابزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا آپ کے پاس ڈیڑھ سو کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا تو لہٰذا یہ جو دورہ بیار ہے یہ غلط ہے غیر خانونی ہے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے ان ریٹرننگ افسر سے کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کاربائی میں ملوث رہائے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپنی ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلو میں بند کرے اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا شکر پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواران سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہر پیج کی اوپر ایک نمبر شیئر کیا ہویا ہے جس جس کو جہاں جہاں پر پورے ملک کے اندر شکایت ہے کائنڈلی آپ تمام سے گزارش ہے میڈیا کے توسط سے کہ اپنی شکایت اس وٹس ایپ نمبر پر بھیجیں تاکہ آپ کی شکایت کو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھ سکیں اس میں دو چیزیں آپ نے دینی ہیں ایک تو آپ جس علاقے سے ہیں وہ لکھیں اپنا حلقہ لکھیں اور اپنا مکمل نام لکھیں اور آپ کے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوئے تو وہ تھوڑا سا اس کو نیریٹ کر دیں تاکہ آپ کی شکایت کو بروقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھا جا سکے یہ پورے دو دن جہاں بھی آپ کے ساتھ مسئلہ آتا ہے کائنڈلی اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں اس نمبر کے اوپر اپنا تمام پیغام اور اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کریں تاکہ آپ کی قانونی امداد کی جا سکے بہت چکی ہے سجد یہ بتائیے گا آج کیلئے سائفر کیس میں ران خان صاحب کی زمانت سکر ہوئی ہے دیکھیں یہ اور نیب کے مقدمات میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم بیل پیٹیشن موو کر چکے ہیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے بہت شکریہ